بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس ٹینڈ اسلامیات کی نیو بک اس کا چپٹر اسلامی ریاست آج کی ویڈیو میں اس کی ایکسرسائز کو ہم سولٹ کریں گے مشک کا پہلا سوال ہے درست جواب کا انتخاب کریں پہلا امسی گیوز ہے اسلامی موشہ کے بنیادی ادارے ہیں اپشن بے خاندان مسجد اور مکتب یہ اس کا درست جواب ہے دوسرا امسی گیوز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الودا کے موقع پر حکم دیا اپشن علف جانوں مال اور عزت کی حفاظت تھا تیسا امسی گیوز ہے ریاست کے بنیادی ادارے ہیں اپشن دال مکننہ عدلیہ اور انتظامیہ چوتھا امسی گیوز ہے پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی مدینہ منورہ میں اپشن بے آخری امسی گیوز ہے اسلامی ریاست میں سیکٹریٹریٹ کا درجہ حاصل تھا اپشن بے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر دو ہے مختصر جواب دیں پہلا شورٹ قویشن ہے اسلامی ریاست کی نمائی حسوسیات کیا ہیں نمبر سیونٹی ون پہ آپ نے آ جانا ہے اور یہاں سے سٹارٹ کر لینا ہے اسلامی فلاحی ریاست میں ہر پہلو سے قرآن و سنت کی تعلیمات کی کار فرمائی ہوتی ہے یہاں تک لکھیں اس کے بعد آپ نے ایک لائن چھوڑ کے نیکس لائن پہ آ جانا ہے یہاں سے اسلامی ریاست میں بحیثیت انسان مسلم اور غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں ہے اسلامی ریاست نے غیر مسلموں کو جان مال اور عزت کی تحفظ کے علاوہ بے شمار حقوق دیا ہے اسلامی حکومت غیر مسلموں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری ازادی دیتی ہے اور ان کی عبادت گاؤں کا تحفظ کرتی ہے یہاں تک ہے شورٹ نمبر ون کا انسر شورٹ نمبر ٹو ہے اسلامی فلاحی ریاست سے کیا مراد ہے شورٹ نمبر ٹو کا انسر آپ نے اس طرح سٹارٹ کر لینا ہے اسلامی فلاحی ریاست سے مراد اب آپ نے پیج نمبر سیونٹی پی آجن اور یہاں سے سٹارٹ کر لینا ہے وہ فلاحی ریاست ہے جو ہر میدان میں عدل کے ذریعے سے خیر خواہی اور مخلوق خدا کی حدمت کرنے والی ہو جو نبوی تعلیمات کی روشنی میں امن آمہ کے قیام اور دفاع انتظامات کے علاوہ زندگی کے ہر شعبے میں اخوت محبت اور امانتداری کے نظام کو قائم کرنے والی ہو یہاں تک ہے شورٹ نمبر ٹو کا انسر شورٹ نمبر ٹری ہے اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کے کوئی سے دو حقوق بیان کریں شورٹ نمبر ون میں شورٹ نمبر ٹری کا انسر ہے آپ نے یہاں سے سٹارٹ کر لینا ہے پھر سے اسلامی ریاست میں بحیثیت انسان مسلم اور غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں ہے ایک یہ پوائنٹ بنا لے دوسرا اسلامی ریاست نے غیر مسلموں کو جان مال اور عزت کے تحفظ کے علاوہ بے شمار حقوق دیئے ہیں تیسا پوائنٹ آپ یہ بھی بنا سکتے ہیں اسلامی حکومت غیر مسلموں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری ازادی دیتی ہے اور ان کے عبادت گاہوں کا تحفظ کرتی ہے یہاں تک ہے شورٹ نمبر ٹری کا انسر شورٹ نمبر ٹور ہے اسلامی ریاست میں سپاہ سلاروں کو جاری کردہ کوئی سے تین احکام لکھیں پی نمبر سیونٹی ون پہ آپ نے یہاں سے سٹارٹ کر لینا ہے شورٹ نمبر ٹور کا انسر زمین میں فساد نہ مچانا شریح احکام کی حلاف ورزی نہ کرنا یہ دو پوائنٹ ہوگے تیسہ پوائنٹ آپ یہ لکھ لیں عبادت گاہیں نہ گرانا اس کے درمیان اور بھی پوائنٹس ہیں اور اس کے آگے بھی پوائنٹس ہیں آپ نے ان میں سے کوئی سے دو سے تین پوائنٹس ان کو شامل کر لینا ہے شورٹ نمبر ٹور کے انسر کے لیے پانچوہ شورٹ ہے مملکت خدا دعا دے پاکستان کو ہم کیسے ایک اسلامی فلاہی ریاست بنا سکتے ہیں پین امیس سیونٹی ٹو پہ آپ نے یہاں سے سٹارٹ کر لینا ہے شورٹ نمبر ٹور کا انسر اسلامی ریاست میں بسنے والے تمام افراد کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ریاست کی تعمیر و ترقی میں اپنی تمام صلاحیتوں کو دیانت داری سے بروے کار لائیں بروے کار لانا مطلب ان کو یوز کرنا اپنے ذاتی مفادات پر اجتماعی اور ریاستی مفاد کو ترجیح دیں ان مقاسد کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ ریاستی ادارے اپنے بنیادی فرائز ادا کرتے ہوئے تعلیم و تعلیم کا بہترین نظام قائم کریں یہاں تک ہے شورٹ نمبر فائف کا انسر تفصیلی جواب دیں مدینہ منورہ کو اسلامی ریاست پر جامع نوٹ لکھیں پین نمبر سیونٹی ون پہ آپ نے آ جانا ہے اور یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے لوگ کوشن نمبر ون کا انسر اسلامی ریاست کا بہترین موڈل ریاست مدینہ ہے یہاں سے لے کے آپ نے جہاں پہ پین نمبر سیونٹی ون پہ لاسٹ لائن ہے مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی مردم شماری کرائے گئی یہاں تک ہے لوگ کوشن نمبر ون کا انسر اسے کے ساتھ آج کی ویڈیو یہیں پہ فتم ہوتی ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ